ایگل کو آسمان کا راجہ بھی کہا جاتا ہے اس کی نظریں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ کوئی بھی شکار اس کی تیز نظروں سے بچ نہیں سکتا اور اس کی حملہ کرنے کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ شکار کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع تک نہیں مل پاتا ایسے میں اگر ایگل کی لڑائی کھنکھار پکشی گد دیا نے ولچر سے ہو جائے تو ان میں سے جیت کس کی ہوگی کیونکہ دونوں ہی پکشی آسمان کے سب سے خطرناک شکاریوں میں آتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایگل کی دوستوں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایگل ایک شکاری پکشی ہے جو اپنی تیزی اور اچانک حملے کے لیے جانا جاتا ہے اس کی طاقت اور مضبوطی کی بات کی جائے تو اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ اپنے وزن سے چار گناہ زیادہ وزن کے شکار کو ہوا میں لے کر اڑ سکتا ہے اور اگر بات کی جائے گد دیا نے ولچر کی تو ان کا آکار ایگل کے مقابلے کافی بڑا ہوتا ہے لیکن ان کی چونچ اور پنجھے ایگل کے کمپیریزن میں بہت کمزور ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ مرے ہوئے جانوروں کو ہی کھاتے ہیں جبکہ ایگل اپنے دم پر خود شکار کرتا ہے اور اگر ایگل اور ولچر کی لڑائی ہوتی ہے تو زیادہ فورتی نکیلی مضبوط چونچ اور بہترین ہنٹنگ سکلز کے ساتھ اس لڑائی میں جیت ایگل کی ہی ہوگی ویسے آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں میں سے کون جیتے گا کمنٹ کر کے بتانا